سورہ الفاتحہ کے خاتمے پر آمین کہنا یہ مشروع ہے اور اس کی مشروعیت بلا خراب قلبہ کے ندی کے ثابت ہے کیوں؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول فرمک حدیثیں بقدرد وارد ہیں لہذا اس سے متعلق تیر بسرے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلا بسرہ ہے آمین کا حب کیا ہے؟ دوسرا بسرہ ہے آمین کا وقت کیا ہے؟ جو غلطی ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں اور غلطی کر جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا اور غلطی کر جاتے ہیں تو پہلا بسرہ آمین کا حب کیا ہے؟ دوسرا بسرہ آمین کا وقت کیا ہے؟ اور تیسرا بسرہ آمین کی قریفیت کیا ہے؟ یہ تین مسئلے ہیں جہنا تک آمین کے حب کا تعالیٰ نکھ ہے حدیثوں میں ساتھیوں آمین کی بڑی فضیلت وارد ہیں ابھی بعد حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکرے کروں گا بڑی فضیلت وارد ہیں البتہ بطور حب کے علماء نے اسے سنت کے سنتیں معقدہ کرا دیا خواہ خواہ نمازی ہو یا ویسے کوئی عالمی امام کی یا باہر کوئی عالمی قرارت کر رہا ہے اس کی قرارت کو سن رہا ہے اگر مسجد میں امام کے آمین بولے گی اور مسجد سے باہر کسی سے سنویں تو رہے بادہ تو آمین نہیں بولیں گے جس کہیں گے نہیں کسی بھی شورت پہ ہو امام کے پیچھے رہے تو امام کے پیچھے رہی خارج میں ہے تو ہر حالت میں اگر سور فاتحہ کے خاتمے پر پہنچے اور سنے تو اسے آمین کہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حضرت ابو حران روایت کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں اِلَا أَمْ مَنَ الْإِمَابُ فَأَمْ مِنُو جب امام آمین بولے تو تم کیا کہو تم ہی آمین بولو فَإِنَّهُ دیکھیں اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے وقت میں اخلاص میں موافقت کرے گی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے تمام پچھلے فراؤں کو مانکہ دے گا دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے آسل صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمی جا اِلَا أَمْ مَنَ الْإِمَابُ فَأَمْ مِنُو جب امام آمین بولے تو تم بھی آمین بولا کرو فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُوْ أَمِّنُ اس لیے کہ امام کے آمین کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے بھی آمین بولا کرتے ہیں تو جو شک جب امام غیر مطوبے علیہ جس کی آمین آم نے بیان فرمایا اس لیے کہ فرشتے آمین بولتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام امیلے پہ لے فرشتوں کو محب کر لے گا ایک حدیث جو صحیح مسلم اس کا عبودعون محلت ہے عبودعون صلی اللہ تعالیٰ انہوں سے مر بھی ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو تُو لوگ سوچو کہ اپنی نماز میں کیا کہتے ہو اور کیا بولتے ہو یعنی نماز میں انسان کھا ہو وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کا ایمان کیا پڑھ رہا ہے اس کو دور سے تُنہیں اس کے اوپر توجہ دے یہ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا نماز کی سنتیں بتائی ہیں آپ نے بیان فرمایا اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاقِمْ مُصَفُوْفَكُمْ جب تم لوگ نماز پر ہو تو اپنی سموں کو درست کرو پھر تم میں کا کوئی آدمی تمہاری امامت کرے جب امام کھلا ہو اللہ اکبر کہے تم ہی اللہ اکبر کہو وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضْضَالِينَ فَقُولُوا عَامِينَ اور جب وہ غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضْضَالِينَ پر مجھے تم کیا کہوگے آمین کہوگے کیوں جب تم یہ بات کہوگے تو يُجِبْكُمُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا تو آمین وہ اللہ تعالیٰ حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دوسرا مسئلہ ہم یہ لیتے ہیں آمین کا وقت کیا ہے دیکھئے آمین کا جو وقت ہے امان کی یا پہنے والے کے آمین کہنے کا وقت ہے یا اس کے بعد ہے یا جب وَلَضْضَالِينَ کہے تو ہے اس سے پہلے نہیں ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب امام غیرِ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضْضَالِينَ ابھی لیل پر پہنچتا ہے ایک روز دور سے آمین کہنا شکو کرتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے بلکہ خطرہ ہے کہ کہیں ان کی نماز کا ثباب رائے گا نہ ہو جائیں کیوں اس لیے کی نماز میں امام پر سبقت کرنے سے بروکا گیا ہے امام جس کیلئے بہت اس لیے اختلا کی جائے ابھی امام لے غیرِ مَغْضُوبِ عَلَضْضَالِينَ پورا نہیں کیا اور آپ آمین بولنا شکو کر دیئے حالانکہ آپ نے کیا بیان فرمایا اذا امم امام جب امام آمین بولے یا امام آمین بولنے کا ارادہ کرے تب ان لوگ آمین بولو لہذا اس پر توجہ اس پر توجہ دینی تھی بہت سے لوگ اس بارے میں غلطی کرتے ہیں تیسرا مسئلہ آمین کی قیفیت سے متعلق ہے یعنی آمین امام اور مختلی امام آمین آجستہ بولیں یا آواز سے بولیں اس بارے میں متعدد حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ امام اور مختلی دونوں آواز سے آمین بولیں گے میں نہیں کہا چلتا کر کے آمین بولیں گے اتنا زور سے کلو کہ کان بھر جائے نہیں آواز سے آمین بولا کریں گے اس سنسلے میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں حضرت وائد انہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو سب سے الول صحابہ میں ہیں جو آج اور بلکہ نو دس ہدری میں آ کر کے مسلمان ہوئے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کے نماز کو میں دیکھ رہا تھا جب آپ نماز میں غلط دعا لی پڑھے تو آپ نے آمین کہا اور اپنی آواز کو بلند کیا حضرت عدا بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سبیہ وزی اللہ تعالیٰ عنہ ہو مسجد حرام میں نماز پڑھا رہے تھے جب وہ آمین پر پہنچے آمین بولے تو ان کے آمین کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام اس طریقے سے آمین بولے کہ پوری مدجد بھول گئی بلکہ اس کی تفسیر حاضر نے حضرت فتح الباری میں نکل کرتے ہیں اور سرین کبرا بحقی کے حالے سے نکل کرتے ہیں کہہتے عدا کہتے ہیں کہ ہم نے اس مسجد میں یعنی بھولتے حرام میں دو سو صحابہ کو پایا ہے ایک دو نہیں دو سو صحابہ کو اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ امام جب غیر الممضوع علیہ ملقبال لین پڑھتا تو وہ کیا رہتے آمین بولتے اس کی وجہ سے پوری بھول جایا کرتی تھی اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے خاتمے پر اگر امام جہرن قراد کر رہا ہے تو اس کی قراد پر سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین زور سے بولی جائے گی آنی آواز سے اللہ کے رسول و صحابہ اکرام کا طریقہ یہاں بھی رہا ہے ایک اور حدیث طرف میں اپنے ان بھائیوں کو توجہ دیا دوں کہ اگرچہ وہ بعد فقہی مسائل کے اختلاف کی گنیات پر ان کے ندیگ راجح یہی ہے کہ آمین آہستہ بولا جائے مجھے ان سے کوئی شگڑا نہیں اسے کوئی شگڑا نہیں ہے اگر وہ نیک نیتی سے اس کو حق سمجھتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے درمی آتا یہ تو دیکھتا ہے لیکن جو آدمی زور سے یا آواز سے آمین بولتا ہے نعوذ باللہ من دالی اس سے چھنے نہیں کیوں اس لیے کہ اگر اس سے چھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوئید یہ دن میں آیا کرتے ہیں وہ کیا ہے صحیح نے خزائمہ بھی ایمان بخاری کے عدل مقرد کے اندر ایمان بخاری ایمان احمد مسلم احمد کے اندر صحیح صلح کے ساتھ نکل کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدیس میں آپ بیٹھے تھے اور آیت 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 پیچھے بیٹھے تھے ایک یہودی آلہ اور اس نے کہا اس سامو علیکم نعوذ باللہ من دالی یعنی آپ پر آپ نے کیا فرمایا وعلیک اور کچھ نہیں جواد آپ نے کیا فرمایا اور ہم ہوتے تو یہ ایک گالی لیا ہے ہم دس گالیاں اس کو سمع ہنگ رہی لیکن آپ نے کیا کہا وعلیک رضی عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھے کہ اللہ کے ساتھ مدربے نہیں ہم نے بڑا قصہ آیا ہم نے سوڑا جواب دوں لیکن چونکہ آپ موجود تھے اس نے جواب نہیں لیا دوسرا آیا اس نے کہا اس سامو علیکم اور آپ ہی خاموش اس کیا فرمایا وعلیک پھر مجھے قصہ آیا میں اس کا جواب دینا چاہیے لیکن چونکہ آس و سام موجود تیسے ہم نے جواب نہیں لیا جب تیسرا آیا اور اس نے اس سامو علیکم کہا تو مجھے بڑا قصہ آیا اور مجھے رہا نہیں گیا ہم نے کہا وعلیکل لعنہ تو و السامو یا اہل القرآت و خنازیر اے کتروں اور کتوں سوروں اور بندروں کی باولان تمہارے موپر اللہ کی لعنت اور بہت آپ نے فرمایا یہ کیا کر دیا تم نے ہم نے کہا اللہ رسول اللہ آپ سنو نہیں رہے کیا کہنا آئی کہا کہ ہم نے سنا ہے لیکن اسلام نے کیا جواب دے دیا ہم نے کہا وعلیکل بہارے موپر ہوئے تو اس کی بدعا تو ہم کو نہیں لگے گی لیکن میری بدعا اس کے بعد آپ نے جو بیان فرمایا وہ میں اپنے بات یوں بتانا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ رشاہت فرمایا یہ یہودی حسد کرنے والی قوم اور یہود کی نصر سے جتنے لوگ ہیں چاہے انتوستان پاکستان کہیے بھی ہوں وہ حسد کرتے ہیں ہے نا تو یہودی حسد کرنے والے لوگ ہیں اور سب سے زیادہ حسد ان کو تمام حدیثوں کو بلائیں تو ہماری چار باتوں پر ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کی توفیق دی ہے اور اللہ نے ان کو معروب رکھا ہے دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طبعہ کی توفیق دی ہے اور حضرت ابراہیم کی خمدے سے محروم رکھا ہے تیسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ السلام علیکم جو سکھا جائے اور وہ اس سے محروم ہیں اور چوٹی چی چوٹی چی امام کے پیشے کیا امام کے پیشے آمین کہنے پر ہم سے بہت پڑھتے اور حسد کرتے ہیں اب سابسیوں میں گزائش ہے کہ یہ بتائیں اگر امام کے پیشے آمین احسطہ بولی آج نے کہا ہے مروم حسد کم کیا مدر ہے حسد کم کریں گے تو سنے گے تبھی نہ جانے گے تبھی نہ اور اگر حسدہ ہے تو کیسے جانے گے سنیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ آمین کی قیفیت کیا ہونی چاہیے وہ امام کے پیشے آواز ہوئی چاہیے